بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میری ہیرا گروپ فیاملی کو ایک میسیج دوں مگر میٹنگ سیڈل اتنے بزی تھے کہ ٹائم نکالنا ہی بہت مشکل ہو گیا تھا مگر الحمدللہ اللہ نے جو ہے ابھی جو وقت دیا ہے اس میں میں آپ کو کچھ باتیں کچھ اپ ڈیٹ کچھ میسیج اپنی کمپنی کے طرف سے اور میرے طرف سے جو بھی ہے میں انشاءاللہ دینا چاہتی ہوں اور الحمدللہ اللہ کا بہت ہی بڑا فضل اور آپ سب کا سپورٹ اور آپ سب کی دعائیں اور آپ سب کی ساتھ داری نے اللہ نے ہمیں کامیابی عطا کی ہے اور کمپنی میں کام جو ہے جو اتنے دنوں سے شٹاب تھا تو کافی کام جو ہے ورک کرنے کے لیے سارے جو کانٹریکٹر تھے جیسے بہت سارے چیزیں ہوتے ہیں جیسے لیفٹنگ الیکٹریسٹی بہت سارے بہت سارے چیزیں وہ سب کام الحمدللہ چل رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد سینٹرل آفیس جو ہے اوپن ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ جو جو اتارٹیز تھے جیسے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پیمنٹس کے لیے ہمارے ڈیٹا کو دینے کے لیے تو جو بھی افیشیل اتارٹیز کو جو ہے الحمدللہ لیٹرز وغیرہ سب سب میٹ کر دیے ہیں اور کورٹ میں جو پروسس ہیں وہ پروسس جو ہے الحمدللہ کمپلیٹ چل رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جیسے سپریم کورٹ کے گائیڈ لائنز ہیں اس طرح سے ہمارا کام اللہ کے فضل و کرم سے اچھے سے چل رہا ہے اور میری بہنوں اور میرے بھائیوں میں آپ سب کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ لوگ ترہا ترہا کی باتیں کریں گے ترہا ترہا کی چیزیں یہ کریں گے مگر ہم کلیمہ پڑھنے والے اللہ کی ذات پر بھروسہ ایسا رکھتے ہیں کہ دولت کا دینا اور چھین لینا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اسی طرح سے جو ہے ہم کو یقین بھی کرنا ہوگا اور اللہ رب العالمین نے آپ سب کو اتنے دن تکلیف برداشت کرنے کی طاقت دی اور مجھے بھی دی تو اب اللہ وحدہو لا شریک لہو انشاءاللہ آپ کے دن بہ دن انشاءاللہ اچھی خبر اللہ کے فضل سے سنتے جائیں گے اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب زیادہ سے زیادہ ٹینکشن نہ لیں اور آپ سب کوئی اچھا بولے کوئی برا بولے اس پر بھی آپ فکر اور افسوس زیادہ نہ کریں ایسے چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ ہی ان کے لئے کافی ہو جاتا ہے جب بندہ چیزوں کو اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے اللہ کے بھروسے پہ چھوڑتا ہے تو اللہ اس کے لئے کافی ہوتے ہیں جیسے اللہ سور پاتیر میں فرماتے ہیں جو اللہ پر توقل کر لیتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ جو میرا اقین پہلے سے بھی یہی تھا آج بھی اقین ہے اور آخری سانس تک یہی اقین رہے گا جو پروردگار کو مانتا ہے اور اس سے مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو جو ہے خالی انشاءاللہ نہیں کریں گے اب رہی کمپنی کے بات اور کمپنی کے مسئلے جو سب آپ کے سامنے ہیں اور الحمدللہ آپ سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کمپنی کا ویڈرال کس طرح کا تھا جب آپ کا ویڈرال اپلیکیشن آتا تھا کہ حج کو جانا ہے یا کوئی بیمار ہے کوئی ہیلتھ کی حالت میں ہے کسی کی بچے کی شادی ہے ایچولی ایسے کنڈیشنز میں کوئی بھی کمپنی پیمنٹ ریٹھن نہیں کرتی ہے جب ان کے لائکنگ پیریڈ ہوتے ہیں تو اتنے سالوں سے ہرا گروپ نے جو ہے آدھی رات میں بھی ایسے ضرورت کے وقت میں پیمنٹ ادا کر کے آپ کو بتائیے اور مجھے یہ بھی معلوم ہے جو تکلیف ہم سب کو اور آپ کو دینا چاہتے ہیں ان کا مقصد صرف پیسے لینا نہیں ہے اگر پیسے لینا مقصد جس کا بھی ہوتا وہ کبھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ میں اندر رہوں اور میں باہر رہوں اور لوگوں کے پیسے ادا کروں اور مجھے کام کرنے کا جو ہے کہ مخادے اس طرح سے چاہیں گے اب جو کوئی یہ چاہیں گے کہ جو دینے والی سائننگ اتارٹی ہے جو ڈیشیشن لینے والی ڈیشیشن میکر ہے سب کچھ وہ اگر اندر رہے گی تو کس طرح سے جو ہے پیمنٹس ہو سکیں گے تو یہاں پر مقصد جو ہے ایک دشمنی کی طرح سے جو ہے ایک سازشوں کی طرح سے ایک مقصد کو لے کر چلتے ہیں تو ہمیشہ میں اس لئے ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ایک گروپ ہوتا ہے جو حق کے لئے لڑتا ہے یہ ایک گروپ جو ہوتا ہے نہ حق کے لئے لڑتا ہے آپ اقینن یقینن آپ اقین کریے کہ جو حق کے لئے لڑتا ہے وہ گروپ اللہ کے فضل و کرم سے کبھی بھی کامیاب رہے گا جو آپ سب جو ہے انشاءاللہ حق کے لئے جو بھی لڑائی ہوتی ہے اس میں ہماری صرف جیت ہی ہوتی ہے ہار کبھی نہیں ہوتی اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے تھوڑا آگے ہوگا تھوڑا دیر ہوگا تھوڑی تکلیف ہوگی کیونکہ مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ تکلیف دیتے ہی اور آزماتے ہیں جب تکلیف میں کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ تکلیف بھی تیرے طرف سے ہے جب خوشی میں کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ خوشیاں بھی تیرے طرف سے ہیں مومن کا کام ہوتا ہے کہ وہ خوشی پر اللہ کا شکر ادا کرے اور تکلیف پر جو ہے اللہ کی مدد مانگے یہ دو بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہی اور الحمدللہ ہم زبان سے کہتے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے عمل میں بھی اللہ کے فضل سے ہم کو لانا ضروری ہوگا اب رہی بات کے الحمدللہ آفیزس انشاءاللہ شروع ہوں گے اور انشاءاللہ آج لیگل ٹیم سے میری پوری میٹنگ ہوئی اور میٹنگز میں جو ہے ہمارا یہی جو ہے ڈسکشن ہوا ہے کہ انشاءاللہ کس طرح سے پیمنٹ سیڈل ہم کو بنانا ہوگا اور کس طرح سے پیمنٹ ہم کو دینا ہوگا اور مجھے کئی جگہ سے کچھ میسیجز بھی ہے کہ یہاں پر انٹرونر ہو رہے ہیں یہاں پر سپریم کورٹ میں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں الحمدللہ جو لیگل جا کر کرنا چاہتے ہیں جو لیگل میں جانا چاہتے ہیں تو ان کو سب جو ہے کوئی ابجیکشن نہیں ہے جب کمپنی خود دینے کو تیار ہے جب کمپنی خود سیٹلمنٹ کرنے کو تیار ہے جب کمپنی کی ونر خود دینا چاہتی ہے تو الحمدللہ کہیں بھی سبمٹ کر لو تو آخر وہ کمپلینٹ ہمارے پاس ہی آنا ہوگا ادھر سے ہی پیمنٹ ریلیز ہونا ہوگا کسی بھی آلک میں تو اس لیے جو ہے میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ جو لیگل ہوتے ہیں جو کوٹس ہوتے ہیں یہ سب جو ہے ویڈیوز کو یہ بولنے کو ہانکنے کو اور بھاگنے کو یہ نہیں دیکھتے ہیں کوٹ جو ہے ایکٹ کو دیکھتے ہیں اور فیکٹ کو دیکھتے ہیں اور ایویڈینسز کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر جو ہے کوٹ جو ہے انشاءاللہ فیصلہ لیتے ہیں جو بھی لیتے ہیں میں نے جہاں تک دیکھا ہے اور الحمدللہ جہاں تک دیکھا ہے کہ حق کے جیت ہوتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اب ہم اتنی دور تک جو ہے یہ سب کچھ کر کے جو ہے انشاءاللہ یہ کامیاب ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے بہت جلد ہے ہیرا گروپ کی آفیس بھی جو ہے سینٹرل آفیس انشاءاللہ وہ اوپن ہو جائے گی جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو کہ آپ کو کہیں بھاگنے کی کہیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک آنلین اپلیکیشن آپ کے پاس آئے گا وہ اپلیکیشن آپ فلپ کریں گے ویڈرال کے لیے اور وہ اپلیکیشن ویڈرال کے لیے فلپ کرنے کے بعد میں جو ہے کمپنی آپ کو ایک ڈیٹ ایک ٹوکن کے ساتھ ڈیٹ دے گی کہ یہ ڈیٹ میں آپ کا پیمنٹ مل جائے گا انشاءاللہ جو ہے اسی طرح سے اللہ کے فضل سے ہوگا کہ جیسے لوگ جو ہے پینک کریٹ کرنے کے لیے کہ یہ ایک ہمارا ریل کسٹمر ہے اس کے ساتھ بیس لوگ آ جانا اس طرح کے کام اب نہیں ہوں گے انشاءاللہ سب کو سکون کے ساتھ وہ جہاں بھی ہیں وہ جس جگہ پر بھی ہیں انشاءاللہ تو ان کا جو پیمنٹ ہے ان کو اللہ کے فضل سے ملے گا باقی جو میرے ساتھ میں رہنے والے ہیں اور ان کو ساتھ میں لے کر وہ ساتھ میں رہنے والوں کا تو کہنا کیا ہے جب ساتھ میں جو رہیں گے وہ تو میری بات کو مانیں گے انشاءاللہ میرے ڈیسیشن کو مانیں گے جب سب کا کلیر ہو جائے گا معاملہ تو پھر کمپنی کا جو ہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین سارے چیزیں اللہ کے فضل سے شروعات ہوں گے اور انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اب جو ہمارے لئے فائدے تھے اس سے بھی زیادہ اللہ تعالی فائدے عطا کریں گے کیونکہ ہم یہ ایک مومن ہونے کے نہ تھے ہم نے نفے کو بھی اور نقصان کو بھی ڈیلے کو بھی تکلیف کو بھی ہم نے مانا ہے اور مان کر ایک تجارت کرنے والی کمپنی کے ساتھ جو ہے کہ کھڑے ہوئے ہیں اور لوگوں نے تو کئی کئی الزام اس کے اوپر لگا دیئے یہ فلانی کمپنی ہے یہ فلانی کمپنی ہے اس میں یہ لائسنس نہیں ہے اس میں وہ لائسنس نہیں ہے الحمدللہ فروتل فروف ہو چکا ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو ہمیں کمپنی کے لئے ریکوارمنٹ تھے وہ ریکوارمنٹ الحمدللہ ہمارے پاس پورے ہے اور انشاءاللہ جو ہے اسی لئے سپریم کورٹ کا پھر بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ وہ اس لئے ہماری کمپنی کو پھر سے بزنس کرنے کی جو ہے الحمدللہ تجارت کرنے کی پرمیشن دی ہیں اور جو ساتھ میں کھڑے رہنا چاہتے ہیں اور کھڑے ہیں الحمدللہ آپ کے کئی آوازیں میرے تک پہنستے بھی ہیں میں دیکھتی بھی ہوں سنتی بھی ہوں مگر آپ جب بھی کوئی غلط بولتا ہے تو تڑپ جاتے ہیں مگر وہ چھوڑ دیجئے میری ساری ہیرہ گروپ فیاملی سے میں یہ گزارش کرتی ہوں اگر کوئی آپ کو گالی دے تو آپ اس کو گالی مت دے اس کو اچھے خوبصورتی کے انداز میں جواب دے اور آپ کو کوئی براک بھلا کہے تو آپ بھی مت کہے کیونکہ جو انسان سبر اور تحمل سے رہتا ہے وہی جو ہیں انشاءاللہ اللہ کی نظر میں بہت ہی زیادہ کامیاب ہونے والا ہوتا ہے اور دنیا میں بھی کامیاب بھی اسی کی ہوتی ہے جو سبر رکھتا ہے اور اللہ کی ذات پر اقین رکھتا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے انڈریا کے خانون پر بھی بھروسہ ہے کہ جب ہم حق پر ہیں ہم کام پورا صحیح سے کریں گے تو ہمیں کہیں بھی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے ہاں وقتیہ طور پر تکلیف کا آنا اور کچھ لوگوں کا جو ہے خوش ہو جانا وہ تو وہ وقتیہ طور کے لیے ہوتا ہے مگر یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا ہے آپ تاریخ میں بھی دیکھتے آئے ہیں کہ چاہے وہ ہندوستان کے لیے کیوں نہ ہو چاہے وہ تاریخی نبیوں کے بارے میں کیوں نہ ہو جو بھی حق اور باطل کی لڑائی ہوئی ہے اس میں جیت تو الحمدللہ حق کی ہوتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے تو انشاءاللہ بہت جلد ہی بہت جلد ہی آپ سب کو اپ ڈیٹ ملے گا اور بہت جلد ہی انشاءاللہ سنٹرل آفیز اوپن ہوگی ابھی الیکٹریسٹی کا وغیرہ سب جو بھی کہاں جہاں جہاں پر چھوٹے ڈیمیج ہوئے ہیں وہ سب کو جو ہے الحمدللہ کلیر کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ میرے کام میں میں چوبیس گھنٹے مصروف ہوں کہ مجھے آپ کی سارے لوگوں کی امانتیں ادا کرنا ہے اس فکر میں اور یہ فکر میں سب سے پہلے کرتی ہوں اگر کوئی فکر کرتے ہیں آپ کے امانتیں ادا کرنے کے لیے اگر ریل میں وہ ادا کر پاتے ہیں تو میں ان کے ساتھ ہوں کیونکہ میں کبھی بھی یہ نہیں کہی ہوں کہ میں امانتیں ادا نہیں کروں گی اور الحمدللہ شروعات سے لے کر ہر انویسٹیگیشن میں ہر ایوہ کے سامنے میں الحمدللہ یہی بات پیش کی ہوں کہ میں امانتیں دینے کے لیے میں تیار ہوں الحمدللہ ہیرہ گروپ کے پاس سورسس ہیں ہیرہ گروپ خالی نہیں ہے اللہ کا فضل ہے انشاءاللہ جس کے بھی امانتیں ادا کرنا ہے ہیرہ گروپ ریڈی ہے دینے کے لیے ایسا کچھ بھی جیسے لوگ کہتے ہیں جیسی باتیں کہتے ہیں تو وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ تکلیف میں رہ جاؤں ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں کے تکلیفیں دور ہی نہ ہو اور آپ لوگ مسکراؤں نہیں یہ چاہتے ہیں کیونکہ آپ کا مسکرانہ برداشت نہیں تھا اور آپ کا خوش رہنا برداشت نہیں تھا تو اس لیے میری بہنوں آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہوں گے کہ یہ سب سازشیں ہیں سازشوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ میں نے آنے کے بعد میں کچھ ایف آئرز کچھ ٹڑی کیا اور ایف آئرز کو سٹڈی کیا جو بھی ایف آئرز ہوئے تھے جو ٹوٹل کنٹری کے اندر ٹونٹی نائن ایف آئرز ایسے کچھ ہوئے ہیں وہ ایف آئرز کو میں نے سٹڈی کیا تو یہ کہ ایک ایف آئر جو ہے اس طرح کا ہے کہ جیسے بندے نے ڈبل تریبل بھی پیمنٹ لے لیا پھر بھی ایف آئر کر دیا تو پھر چیٹنگ کیسے ہو سکتی ہے اور کچھ لوگ تو ویڈرال بھی لے چکے ہیں انہوں نے بھی ایف آئر کر دیا کچھ لوگ تو جو ہے پیمنٹ بھی لے چکے ہیں کیا وہ سٹیفکٹ لے جا کر جمع کرنے سے جو ہے ایف آئر ہو جائے گا ہاں الحمدللہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق سب کے کلائم امورٹ جو ہے کورٹ میں ڈیپازٹ ہوں گے ضرور میں پہلے بھی کہتی تھی کہ جو ایف آئر کریں گے ان کے پیسے کورٹ میں ڈیپازٹ ہوں گے کورٹ کو دیا جائے گا ہاں جو لوگ میرے ساتھ میں کھڑے ہیں ان کے ساتھ میں ہوں یا انشاءاللہ جیسے بھی موقعہ مل جائے گا جیسے مطلب سہولیات ہو جائیں گے جیسے ہمارے سارے اکونٹ وغیرہ سب کچھ ڈیفریز سب کچھ ہو جائیں گے تو الحمدللہ میرے کسٹمر کو جو ہے میرے انویشٹر کو جس کو بھی ہے کوئی بھی پرابلم انشاءاللہ نہیں رہے گا اور میں سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں اور میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی عزت دینے والے اور زلت دینے والے ہیں اب اللہ نے اتنی اچھی آیت ہمیں بتا دی کہ وَتُو اِزُّ مَنْتَشَا وَتُو ذِلُّ مَنْتَشَا بے شک عزت کے دینے والے اللہ ہیں زلت کے دینے والے اللہ ہیں بیدی کل خیر جو اللہ کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے عزت بھی دیتا ہے تو اس میں بھی خیر ہے اگر زلت بھی دیتا ہے تو یہ مت سمجھو کہ اس میں خیر نہیں ہے تو اس میں بھی خیر ہے اللہ کے ہاتھوں میں خیر ہی خیر ہے وہ سارے چیزوں پر خدرت رکھنے والا ہے تو انشاءاللہ اس خدرت رکھنے والے پر بھروسہ کیجئے کہ وہ آپ کے تکلیفوں کو جانتا ہے پریشانیوں کو جانتا ہے اور کوئی کتنا بھی بھاگتے رہیں کوئی کتنا بھی بولتے رہیں کچھ بھی کر لیں اس پر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ کوٹس ہیں کوٹس وہ سارے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہ سارے چیزوں کو جو ہے ابزروے رکھے ہیں اور الحمدللہ ہماری انصاف ہوگی اور سب جگہ جائیں گے تو بس کیا ہے ایک ہی بات ہے کہ کیا کسٹمر کو پیمنٹ کرنا ہے ہاں کرنے کو الحمدللہ میں تیار ہوں اللہ کے فضل سے اور انشاءاللہ انشاءاللہ جو ساتھ میں رہیں گے اگر میری تو اللہ کے ذات سے ایسی امید ہے کہ اگر سارے بھی لوگ چلے جائیں اگر دو بھی میرے ساتھ میں کھڑے ہو جائیں کہ آپ ہم آپ کے ساتھ میں ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے ہم سود سے خالی کرنے والی تجارت کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم پھر دنیا کو جیت سکتے ہیں اور دنیا میں ہم چھا سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ اللہ ہمیں طاقت دے گا انشاءاللہ میں اس سے زیادہ جو ہے اور زیادہ کچھ بتانا ابھی فی الحال کے لیے مناسب نہیں سمجھتی ہوں اور انشاءاللہ اگلے ہفتے میں یا دس دن میں جو بھی سارے چیزیں ڈیکلیر ہو جائیں گے تو انشاءاللہ میں پیمنٹ آف سے ڈول ہر چیز جو ہے انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ دیتی رہوں گی اور انشاءاللہ جو ہمارے سپورٹر پہلے سے کھڑے ہیں جو ہمارے سپورٹ میں بولتے ہیں اور ہیرہ گروپ کے سپورٹ میں بولتے ہیں اور وہ تڑپتے ہیں ان کی تڑپ مجھے سمجھ میں آتی ہے میرے بھائیاں میرے ساتھ میں کھڑے ہیں اور تڑپتے رہتے ہیں ہمیشہ کہ آپ کو کیوں ایسا بول دیا آپ کو کیوں اس طرح سے کر دیا میں اس پر بہت خوش ہوں مجھے جو غلط بولتا ہے اس کے طرف سوچنے کا ٹائم نہیں ہے میرے لئے جو اچھا بولتے ہیں اس کا سننے کے لئے میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو غلط کے طرف توجہ دینے کا ٹائم کہاں ہوتا ہے تو اس لئے میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرے ایک دو تین نصیحتوں کو مان لیجئے کہ جو بھی غلط باتیں کریں آپ غلط باتیں مت کیا کرو اور جو انسان اپنی مہن کی اپنی ماں کی اپنے بھائی کی اپنے رشتہ داروں کی عزت نہیں رکھتا وہ اللہ کی نظر میں کیسا ہوگا تو آپ اس کو سوچئے تو سب سے پہلے عورت کا عزت رکھنا جس کو نہیں آتا تو پھر اس کے ان کے ایسے لوگوں کے بارے میں آپ بالکل اپنا ٹائم جو ہے بیکار مت کیجئے انشاءاللہ میں سکون کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے سارے کام ہمارے پرفیٹلی جو ہے پورے پرسیجر جو ہے فالو ہو رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ہی ہمارا کام پورا ہنڈر پرسنٹ انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا اور اللہ سے دعائیں کیجئے کہ بہت جلد جو ہے یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں اور انشاءاللہ بہت جلد ہی ہماری انشاءاللہ ایک جنرل میٹنگ بھی بہت بڑی جنرل میٹنگ انشاءاللہ اپنے کسٹمر کو لے کے ہوگی اور اپنے انویشٹرز کو لے کے ہوگی انشاءاللہ تو وہ میٹنگ میں الحمدللہ آپ اپنے خیالات کا اظہار بھی انشاءاللہ کریں گے اور میں امید رکھتی ہوں اللہ کی ذات سے کہ آپ میری باتوں کو الحمدللہ سمجھے ہوں گے جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ وحدہو لا شریکلہو قلائق اور زیبہ کہ جس رب نے مجھے آپ سب کو یہ میسیس دینے کی توفیق خطا فرمائی اور آج میں دو تین بار سوچ رہی تھی کہ میری ہیرہ گروپ فیاملی کو ایک میسیس دوں مگر میٹنگ سیڈل اتنے بزی تھے کہ ٹائم نکالنا ہی بہت مشکل ہو گیا تھا مگر الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے جو ہے ابھی جو وقت دیا ہے اس میں میں آپ کو کچھ باتیں کچھ اپ ڈیٹ کچھ میسیج اپنی کمپنی کے طرف سے اور میرے طرف سے جو بھی ہے میں انشاءاللہ دینا چاہتی ہوں اور الحمدللہ اللہ کا بہت ہی بڑا فضل اور آپ سب کا سپورٹ اور آپ سب کی دعائیں اور آپ سب کی ساتھ داری نے اللہ نے ہمیں کامیابی عطا کی ہے اور کمپنی میں کام جو ہے جو اتنے دنوں سے شٹاب تھا تو کافی کام جو ہے ورک کرنے کے لیے سارے جو کانٹریکٹر تھے جیسے بہت سارے چیزیں ہوتے ہیں جیسے لیفٹنگ الیکٹریسٹی بہت سارے بہت سارے چیزیں وہ سب کام الحمدللہ چل رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد سینٹرل آفیس جو ہے اوپن ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ جو جو اتارٹیز تھے جیسے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پیمنٹس کے لیے ہمارے ڈیٹا کو دینے کے لیے تو جو بھی افیشیل اتارٹیز کو جو ہے الحمدللہ لیٹرز وغیرہ سب سب میٹ کر دیئے ہیں اور کورٹ میں جو پروسس ہیں وہ پروسس جو ہے الحمدللہ کمپلیٹ چل رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جیسے سپریم کورٹ کے گائیڈ لائنز ہیں اس طرح سے ہمارا کام اللہ کے فضل و کرم سے اچھے سے چل رہا ہے اور میری بہنوں اور میرے بھائیوں میں آپ سب کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ لوگ ترہا ترہا کی باتیں کریں گے ترہا ترہا کی چیزیں یہ کریں گے مگر ہم کلمہ پڑھنے والے اللہ کی ذات پر بھروسہ ایسا رکھتے ہیں کہ دولت کا دینا اور چھین لینا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اسی طرح سے جو ہے ہم کو یقین بھی کرنا ہوگا اور اللہ رب العالمین نے آپ سب کو اتنے دن تکلیف برداشت کرنے کی طاقت دی اور مجھے بھی دی تو اب اللہ وحدہ لا شریک لہو انشاءاللہ آپ کے دن بدن انشاءاللہ اچھی خبر اللہ کے فضل سے سنتے جائیں گے اور میں یہ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب زیادہ سے زیادہ ٹینکشن نہ لیں اور آپ سب کوئی اچھا بولے کوئی برا بولے اس پر بھی آپ فکر اور افسوس زیادہ نہ کریں ایسے چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ ہی ان کے لئے کافی ہو جاتا ہے جب بندہ چیزوں کو اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے اللہ کے بھروسے پہ چھوڑتا ہے تو اللہ اس کے لئے کافی ہوتے ہیں جیسے اللہ سور پاتیر میں فرماتے ہیں وَتَوَقَّلْتُوَا لَلَّا وَقَفَا بِاللَّهِ وَقِّلَا جو اللہ پر توقل کر لیتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ جو میرا اقین پہلے سے بھی یہی تھا آج بھی اقین ہے اور آخری سانس تک یہی اقین رہے گا جو پروردگار کو مانتا ہے اور اس سے مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو جو ہے خالی انشاءاللہ نہیں کریں گے اب رہی کمپنی کے بات اور کمپنی کے مسئلے جو سب آپ کے سامنے ہیں اور الحمدللہ آپ سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کمپنی کا ویڈرال کس طرح کا تھا جب آپ کا ویڈرال اپلیکیشن آتا تھا کہ حج کو جانا ہے یا کوئی بیمار ہے کوئی ہیلت کی حالت میں ہے کسی کی بچے کی شادی ہے ایچولی ایسے کنڈیشنز میں کوئی بھی کمپنی پیمنٹ ریٹھن نہیں کرتی ہے جب ان کے لاکنگ پریڈ ہوتے ہیں تو اتنے سالوں سے ہیرہ گروپ نے جو ہے آدھی رات میں بھی ایسے ضرورت کے وقت میں پیمنٹ ادا کر کے آپ کو بتائیے اور مجھے یہ بھی معلوم ہے جو تکلیف ہم سب کو اور آپ کو دینا چاہتے ہیں ان کا مقصد صرف پیسے لینا نہیں ہے اگر پیسے لینا مقصد جس کا بھی ہوتا وہ کبھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ میں اندر رہوں اور میں باہر رہوں اور لوگوں کے پیسے ادا کروں اور مجھے کام کرنے کا جو ہے کہ مخادے اس طرح سے چاہیں گے اب جو کوئی یہ چاہیں گے کہ جو دینے والی سائننگ اتارٹی ہے جو ڈیشیشن لینے والی ڈیشیشن میکر ہے سب کچھ وہ اگر اندر رہے گی تو کس طرح سے جو ہے پیمنٹس ہو سکیں گے تو یہاں پر مقصد جو ہے ایک دشمنی کی طرح سے جو ہے ایک سازشوں کی طرح سے ایک مقصد کو لے کر چلتے ہیں تو ہمیشہ میں اس لئے ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ایک گروپ ہوتا ہے جو حق کے لئے لڑتا ہے یہ ایک گروپ جو ہوتا ہے نہ حق کے لئے لڑتا ہے آپ اقینا یقینا آپ اقینا کریے کہ جو حق کے لئے لڑتا ہے وہ گروپ اللہ کے فضل و کرم سے کبھی بھی کامیاب رہے گا جو آپ سب جو ہے انشاءاللہ حق کے لئے جو بھی لڑائی ہوتی ہے اس میں ہماری صرف جیت ہی ہوتی ہے ہار کبھی نہیں ہوتی اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے تھوڑا آگے ہوگا تھوڑا دیر ہوگا تھوڑی تکلیف ہوگی کیونکہ مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ تکلیف دیتے ہی اور آزماتے ہی جب تکلیف میں کہتے ہیں کہ اے اللہ یا تکلیف بھی تیرے طرف سے ہے جب خوشی میں کہتے ہیں کہ اللہ یا خوشیان بھی تیرے طرف سے ہیں مومن کا کام ہوتا ہے کہ وہ خوشی پر اللہ کا شکر ادا کرے اور تکلیف پر جو ہے اللہ کی مدد مانگے یہ دو بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہی اور الحمدللہ ہم زبان سے کہتے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے عمل میں بھی اللہ کے فضل سے ہم کو لانا ضروری ہوگا اب رہی بات کے الحمدللہ آفیزس انشاءاللہ شروع ہوں گے اور انشاءاللہ آج لیگل ٹیم سے میری پوری میٹنگ ہوئی اور میٹنگز میں جو ہے ہمارا یہی جو ہے ڈسکشن ہوا ہے کہ انشاءاللہ کس طرح سے پیمنٹ سیڈل ہم کو بنانا ہوگا اور کس طرح سے پیمنٹ ہم کو دینا ہوگا اور مجھے کئی جگہ سے کچھ میسیجز بھی ہے کہ یہاں پر انٹرونر ہو رہے ہیں یہاں پر سپریم کورٹ میں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں الحمدللہ جو لیگل جا کر کرنا چاہتے ہیں جو لیگل میں جانا چاہتے ہیں تو ان کو سب جو ہے کوئی ابجیکشن نہیں ہے جب کمپنی خود دینے کو تیار ہے جب کمپنی خود سیٹلمنٹ کرنے کو تیار ہے جب کمپنی کی ہونر خود دینا چاہتی ہے تو الحمدللہ کہیں بھی سبمٹ کر لو تو آخر وہ کمپلینٹ ہمارے پاس ہی آنا ہوگا ادھر سے ہی پیمنٹ ریلیز ہونا ہوگا کسی بھی آلک میں تو اس لیے جو ہے میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ جو لیگل ہوتے ہیں جو کوٹس ہوتے ہیں یہ سب جو ہے ویڈیوز کو یہ بولنے کو ہانکنے کو اور بھاگنے کو یہ نہیں دیکھتے ہیں کوٹ جو ہے ایکٹ کو دیکھتے ہیں اور فیٹ کو دیکھتے ہیں اور ایویڈینسز کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر جو ہے کوٹ جو ہے انشاءاللہ فیصلہ لیتے ہیں جو بھی لیتے ہیں میں نے جہاں تک دیکھا ہے اور الحمدللہ جہاں تک دیکھا ہے کہ حق کے جیت ہوتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اب ہم اتنی دور تک جو ہے یہ سب کچھ کر کے جو ہے انشاءاللہ یہ کامیاب ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے بہت جلد ہے ہیرہ گروپ کی آفیز بھی جو ہے سینٹرل آفیز انشاءاللہ وہ اپن ہو جائے گی جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو کہ آپ کو کہیں بھاگنے کی کہیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک آنلین اپلیکیشن آپ کے پاس آئے گا وہ اپلیکیشن آپ فلپ کریں گے ویڈرال کے لیے اور وہ اپلیکیشن ویڈرال کے لیے فلپ کرنے کے بعد میں جو ہے کمپنی آپ کو ایک ڈیٹ ایک ٹوکن کے ساتھ ڈیٹ دے گی کہ یہ ڈیٹ میں آپ کا پیمنٹ مل جائے گا انشاءاللہ جو ہے اسی طرح سے اللہ کے فضل سے ہوگا کہ جیسے لوگ جو ہے پینک کریٹ کرنے کے لیے کہ یہ ایک ہمارا ریل کسٹمر ہے اس کے ساتھ بیس لوگ آ جانا اس طرح کے کام اب نہیں ہوں گے انشاءاللہ سب کو سکون کے ساتھ وہ جہاں بھی ہیں وہ جس جگہ پر بھی ہیں انشاءاللہ تو ان کا جو پیمنٹ ہے ان کو اللہ کے فضل سے ملے گا باقی جو میرے ساتھ میں رہنے والے ہیں اور ان کو ساتھ میں لے کر وہ ساتھ میں رہنے والوں کا تو کہنا کیا ہے جب ساتھ میں جو رہیں گے وہ تو میری بات کو مانیں گے انشاءاللہ میرے ڈیشیشن کو مانیں گے جب سب کا کلیر ہو جائے گا معاملہ تو پھر کمپنی کا جو ہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین سارے چیزیں اللہ کے فضل سے شروعات ہوں گے اور انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اب جو ہمارے لئے فائدے تھے اس سے بھی زیادہ اللہ تعالی فائدے عطا کریں گے کیونکہ ہم یہ ایک مومن ہونے کے نہ تھے ہم نے نفے کو بھی اور نقصان کو بھی ڈیلے کو بھی تکلیف کو بھی ہم نے مانا ہے اور مان کر ایک تجارت کرنے والی کمپنی کے ساتھ جو ہے کہ کھڑے ہوئے ہی اور لوگوں نے تو کئی کئی الزام اس کے اوپر لگا دیئے یہ فلانی کمپنی ہے یہ فلانی کمپنی ہے اس میں یہ لائسنس نہیں ہے اس میں وہ لائسنس نہیں ہے الحمدللہ ٹروٹل فروف ہو چکا ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو ہمیں کمپنی کے لئے ریکوارمنٹ تھے وہ ریکوارمنٹ الحمدللہ ہمارے پاس پورے ہے اور انشاءاللہ جو ہے اسی لئے سپریم کورٹ کا پھر بھی شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں کہ وہ اس لئے ہماری کمپنی کو پھر سے بزنس کرنے کی جو ہے الحمدللہ تجارت کرنے کی پرمیشن دی ہیں اور جو ساتھ میں کھڑے رہنا چاہتے ہیں اور کھڑے ہیں الحمدللہ آپ کے کئی آوازیں میرے تک پہنستے بھی ہیں میں دیکھتی بھی ہوں سنتی بھی ہوں مگر آپ جب بھی کوئی غلط بولتا ہے تو تڑپ جاتے ہیں مگر وہ چھوڑ دیجئے میری ساری ہیرہ گروپ فیاملی سے میں یہ گزارش کرتی ہوں اگر کوئی آپ کو گالی دے تو آپ اس کو گالی مت دے اس کو اچھے خوبصورتی کے انداز میں جواب دے اور آپ کو کوئی براک بھلا کہے تو آپ بھی مت کہے کیونکہ جو انسان سبر اور تحمل سے رہتا ہے وہی جو ہیں انشاءاللہ اللہ کی نظر میں بہت ہی زیادہ کامیاب ہونے والا ہوتا ہے اور دنیا میں بھی کامیاب ہی اسی کی ہوتی ہے جو سبر رکھتا ہے اور اللہ کی ذات پر اقین رکھتا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے انڈریہ کے خانون پر بھی بھروسہ ہے کہ جب ہم حق پر ہیں ہم کام پورا صحیح سے کریں گے تو ہمیں کہیں بھی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے ہاں وقتیہ طور پر تکلیف کا آنا اور کچھ لوگوں کا جو ہے خوش ہو جانا وہ تو وہ وقتیہ طور کے لیے ہوتا ہے مگر یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا ہے آپ تاریخ میں بھی دیکھتے آئے ہیں کہ چاہے وہ ہندوستان کے لیے کیوں نہ ہو چاہے وہ تاریخی نبیوں کے بارے میں کیوں نہ ہو جو بھی حق اور باطل کی لڑائی ہوئی ہے اس میں جیت تو الحمدللہ حق کی ہوتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے تو انشاءاللہ بہت جلد ہی بہت جلد ہی آپ سب کو اپ ڈیٹ ملے گا اور بہت جلد ہی انشاءاللہ سنٹرل آفیز اوپن ہوگی ابھی الیکٹرسٹی کا وغیرہ سب جو بھی کہاں جہاں جہاں پر چھوٹے ڈیمیج ہوئے ہیں وہ سب کو جو ہے الحمدللہ کلیر کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ میرے کام میں میں چوبیس گھنٹے مصروف ہوں کہ مجھے آپ کی سارے لوگوں کی امانتیں ادا کرنا ہے اس فکر میں اور یہ فکر میں سب سے پہلے کرتی ہوں اگر کوئی فکر کرتے ہیں آپ کے امانتیں ادا کرنے کے لیے اگر ریل میں وہ ادا کر پاتے ہیں تو میں ان کے ساتھ ہوں کیونکہ میں کبھی بھی یہ نہیں کہی ہوں کہ میں امانتیں ادا نہیں کروں گی اور الحمدللہ شروعات سے لے کر ہر انویسٹیگیشن میں ہر اے و کے سامنے میں الحمدللہ یہی بات پیش کی ہوں کہ میں امانتیں دینے کے لیے میں تیار ہوں الحمدللہ ہیرہ گروپ کے پاس سورسز ہیں ہیرہ گروپ خالی نہیں ہے اللہ کا فضل ہے انشاءاللہ جس کے بھی امانتیں ادا کرنا ہے ہیرا گروپ ریڈی ہے دینے کے لیے ایسا کچھ بھی جیسے لوگ کہتے ہیں جیسی باتیں کہتے ہیں تو وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ تکلیف میں رہ جاؤں ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں کے تکلیفیں دور ہی نہ ہو اور آپ لوگ مسکراؤں نہیں یہ چاہتے ہیں کیونکہ آپ کا مسکرانہ برداشت نہیں تھا اور آپ کا خوش رہنا برداشت نہیں تھا تو اس لیے میری بہنوں آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہوں گے کہ یہ سب سازشیں ہیں سازشوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ میں نے آنے کے بعد میں کچھ ایف آئرز کو سٹڈی کیا اور ایف آئرز کو سٹڈی کیا جو بھی ایف آئرز ہوئے تھے جو ٹوٹل کنٹری کے اندر ٹونٹی نائن ایف آئرز ہے اسے کچھ ہوئے ہیں وہ ایف آئرز کو میں نے سٹڈی کیا تو یہ کہ ایف آئرز جو ہے اس طرح کا ہے کہ جیسے بندے نے ڈبل تریبل بھی پیمنٹ لے لیا پھر بھی ایف آئرز کر دیا تو پھر چیٹنگ کیسے ہو سکتی ہے اور کچھ لوگ تو ویڈرال بھی لے چکے ہیں انہوں نے بھی ایف آئرز کر دیا کچھ لوگ تو جو ہے پیمنٹ بھی لے چکے ہیں کیا وہ سٹیفیکٹ لے جا کر جمع کرنے سے جو ہے ایف آئرز ہو جائے گا ہاں الحمدللہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق سب کے کلائم امورٹ جو ہے کوٹ میں ڈیپازٹ ہوں گے ضرور میں پہلے بھی کہتی تھی کہ جو ایف آئر کریں گے ان کے پیسے کوٹ میں ڈیپازٹ ہوں گے کوٹ کو دیا جائے گا ہاں جو لوگ میرے ساتھ میں کھڑے ہیں ان کے ساتھ میں ہوں یا انشاءاللہ جیسے بھی موقع مل جائے گا جیسے مطلب سہولیات ہو جائیں گے جیسے ہمارے سارے اکونٹ وغیرہ سب کچھ ڈیفریز سب کچھ ہو جائیں گے تو الحمدللہ میرے کسٹمر کو جو ہے میرے انویسٹر کو جس کو بھی ہے کوئی بھی پرابلم انشاءاللہ نہیں رہے گا اور میں سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں اور میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالی ہی عزت دینے والے اور زلت دینے والے ہیں اب اللہ نے اتنی اچھی آیت ہمیں بتا دی کہ وَتُو اِزُّ مَنْتَشَا وَتُو ذِلُّ مَنْتَشَا بے شک عزت کے دینے والے اللہ ہیں زلت کے دینے والے اللہ ہیں اللہ بھی دیتا ہے تو یہ مت سمجھو کہ اس میں خیر نہیں ہے تو اس میں بھی خیر ہے اللہ کے ہاتھوں میں خیر ہی خیر ہے وہ ہوا اللہ کلی شہین خدیر وہ سارے چیزوں پر خدرت رکھنے والا ہے تو انشاءاللہ اس خدرت رکھنے والے پر بھروسہ کیجئے کہ وہ آپ کے تکلیفوں کو جانتا ہے پریشانیوں کو جانتا ہے اور کوئی کتنا بھی بھاگتے رہیں کوئی کتنا بھی بولتے رہیں کچھ بھی کر لیں اس پر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ کوٹس ہیں کوٹس وہ سارے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہ سارے چیزوں کو ابزروے رکھے ہیں اور الحمدللہ ہماری انصاف ہوگی اور سب جگہ جائیں گے تو بس کیا ہے ایک ہی بات ہے کہ کیا کسٹمر کو پیمنٹ کرنا ہے ہاں کرنے کو الحمدللہ میں تیار ہوں اللہ کے فضل سے اور انشاءاللہ انشاءاللہ جو ساتھ میں رہیں گے اگر میری تو اللہ کے ذات سے ایسی امید ہے کہ اگر سارے بھی لوگ چلے جائیں اگر دو بھی میرے ساتھ میں کھڑے ہو جائیں کہ آپ ہم آپ کے ساتھ میں ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے ہم سود سے خالی کرنے والی تجارت کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم پھر دنیا کو جیت سکتے ہیں اور دنیا میں ہم چھا سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ اللہ ہمیں طاقت دے گا انشاءاللہ